پاکستان افیرز کی جانب سے اسلام علیکم یہ ہماری خصوصی ویڈیو ہے 28 مئی یوم تکبیر کے موقع پہ وہ دن جب پاکستان نے کھلے عام اپنی ایٹمی قوت کا اظہار کیا بہرحال پہلے دھماکے 28 مئی کو کیے گئے لیکن کہانی اس سے کافی عرصہ پہلے شروع ہوئی مئی 1974 میں بھارتی وزیر آزم اندرہ گاندھی کے دور حکومت میں بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا جو پاکستان کی سہرت سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور راجستان کے سہراؤں میں پوکھران کے مقام پہ کیا گیا اس وقت تک پاکستان کا ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن بھارت کے اس اقدام نے پاکستان کو اپنی حفاظت کے لیے ایٹمی ہتھیار کی حصول کی کوششیں کرنے کے لیے مجبور کر دیا بھارت کے پاس اس وقت ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں تفصیلی اور جامع معلومات نہیں تھیں اور ان کا یہ تجربہ بہت ہی کم گہرائی پر کیا گیا اور اس کی وجہ سے قریب کے دہاتوں کو کافی نقصان ہوا کئی لوگوں کی امارتوں میں درانے پڑیں اور آج تک قریبی دہاتوں کے رہنے والے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اس وقت زمین سے نکلنے والی تابکاری سے اب تک انہیں کینسر اور دوسری بیماریاں ہوتی ہیں بھارت نے یہ ٹیسٹ 18 مئی 1974 کو کیے اور اس سے کچھ ہی دن پہلے گیارہ مئی 1974 کو اس وقت کے پاکستانی وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو اور چین کے بانی ماوزے تنگ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر بھارت نے ایٹمی ہتھیار بنائے تو علاقے کا فوجی توازن برقرار رکھنے کے لیے چین پاکستان کی ایٹمی مدد کرے گا اس دورے کے دوران چین کے بانی ماوزے تنگ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ ان کی کسی بھی بیرونی سروراہ مملکت کے ساتھ آخری ملاقات رہی اس ملاقات کے چند دنوں بعد بھارت نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے پوکران کا دھمکہ کیا اور چین نے اپنے وعدے کے مطابق کوئی ٹکنالوجی تو نہ دی لیکن پچاس کلو افزودہ یورینیم پاکستان کے حوالے کر دیا تاکہ پاکستان اس پہ اپنے تجربات کر کے اپنے ایٹمی معلومات میں اضافہ کر سکے پاکستانی سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ کیا بھارت نے واقعی ایٹمی دھماکے کیے ہیں یا نہیں اور اگر کیے ہیں تو اس میں کون کون سے اناثر استعمال کی ہیں یورینیم استعمال کیا ہے یا پلوٹنیم یا کچھ اور چنانچہ پاکستانی سائنسدانوں نے ایک طریقہ نکالا اس بات کا علم پاکستانی سائنسدانوں کے پاس موجود تھا کہ ایٹمی دھماکے سے ہونے والی گرد کافی اچائی تک فضاء میں بلند ہوتی ہے اور اگر کوئی ہوائی جہاز اس فضاء میں سے گزرے تو تابکار مواد اس کی بیرونی سطح پہ چپک جاتا ہے اور یوں بھارت کے فضائی حدود میں سے جو بھی جہاز گزر کے پاکستان کے ہوائی اڈوں پہ اترتا پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کے سائنسدان جا کر اس جہاز کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے اور گرد جمع کرتے اور اس گرد کو پھر پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کے لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کیا گیا اور اس سے جو تابکار مواد حاصل ہوا اس سے اندازہ لگایا گیا کہ بھارت کے ایٹمی دھماکے کتنے طاقتور تھے اور اس میں کیا کیا میٹیریل استعمال ہوا اس وقت پاکستان کے پاس کوئی جاسوسی سیارے موجود نہیں تھے اور کوئی اور ایسا طریقہ نہیں تھا جس سے بھارت کے ایٹمی دعووں کے صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ لگایا جا سکے چنانچہ پاکستانی ایٹومک انرجی کمیشن نے ایک نیا طریقہ نکالا پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ بھارت نے اپنی کل کم علمی کے ویڈا سے دھماکے کافی کم گہرائی پہ کیے ہیں اور اس سے کافی سارا ایٹمی مواد اور تابکار مواد فضا میں بلند ہوا ہے چنانچہ جو بھی ہوائی جہاز بھارت کی فضائی حدود سے گزر کے پاکستان میں ہوائی اڈوں پہ اترتا پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کے سائنسدان جا کر کے اس جہاز کو ٹیشو پر سے صاف کرتے اور دھول جمع کرتے اس دھول کو پھر لیبورٹریوں میں لے جائے جاتا اور ٹیسٹ کیا جاتا پاکستانی سائنسدان اس دھول میں تابکار مواد تلاش کرتے اور یوں پاکستانی سائنسدانوں نے اس تابکاری کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ بھارت نے یورینیم پلوٹونیم یا کون سی دھات اپنے ایٹمی ٹیسٹ میں استعمال کی ہے اس وقت پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیلجیم کی ایک پرائیویٹ کمپنی بیلجیم میں ایک پرائیویٹ کمپنی یورینکو میں کام کرتے تھے جو کہ ایٹمی بجلی گھروں کے لیے یورینیم کو افزودہ کرتے تھی پاکستانی خفیہ ادارے نے بیلجیم میں موجود پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے سے عبدالقدیر خان سے رابطہ کیا اور ان سے حب الوطنی کے جذبے کے تحت اس بات کی درخواست کی کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی پاکستان کو فراہم کر سکیں تو ضرور کریں اپنے کیریئر کو دعو پہ لگاتے ہوئے اور کافی خطرات مولتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کمپنی سے یورینیم افزودہ کرنے والی مشین سنٹری فیوج کے نقشے اٹھائے اور پاکستانی ایمبیسی کو فراہم کیے یہ ایک انتہائی پیچیدہ مشین ہوتی ہے جس کی تمام تفصیل عبدالقدیر خان کی سربراہی میں اس مشین کو پاکستان کی ضروریات کے مطابق بنانے میں پاکستانی سانچدانہ کو کئی اور سال لگے تمام پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی لیکن ساتھ ہی رازداری رکھنا بھی ضروری تھا چنانچہ حکومت پاکستان میں ایک انتہائی محب وطن اور قابل اعتماد شخص سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑی اور وہ تھے غلام عساق خان جو اس وقت عالی عہدے پہ فائز تھے اور بعد میں بھی عالی عہدوں پہ فائز رہے اور انہوں نے پورے ایٹمی پروگرام کے دوران رازداری کے ساتھ فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا انیس سو چھہتر میں سرگودہ کے قریب کیرانہ کی پہاڑیوں میں سرنگوں کی خدائی شروع ہوئی سرنگوں کی خدائی کا یہ کام افواج پاکستان کے انجینئرنگ ادارے ایف ڈبلو او کو سوپا گیا ان سرنگوں کی خدائی کا مقصد انتہائی چھوٹے پیمانے پہ ایٹمی ٹیسٹ کرنا تھا سرنگوں کی خدائی کا یہ کام صرف رات کے وقت ہوتا تاکہ امریکی جاسوسی سیارے اس کام کو نہ دیکھ سکیں اور انہیں کوئی شک نہ ہو اس دوران ایٹم بم کی ڈیزائن کا تھیوریٹیکل کام اور میتمیٹکس ایک اور ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر منیر احمد خان کر رہے تھے اور تمام ایٹمی پروگرام کے یہ منیجر بھی ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر سمر مبارک مند نے ایسے آلات بنائے اور سرنگوں میں لگائے جن کے ذریعے سے پاکستان کے کیے جانے والے چھوٹے پیمانے کے ایٹمی ٹیسٹ کی مونیٹرنگ ہو سکے اور ڈیٹا جمع کیا جا سکے انیس سو تیراسی میں سرنگوں کی خدائی کا کام مکمل ہوا اور ٹیسٹ کا آغاز ہوا پاکستانی سائنس دانوں نے نیوٹرون جنیریٹر یا وہ آلہ جو کہ تیز رفتار نیوٹرون پیدا کر سکے اور بھاری یورینیم یا پلوٹنیم کے ایٹم پہ نیوٹرون مار کے ایٹمی عمل شروع کر سکے اس کا تجربہ کیا یہ تجربہ بھی صرف رات کے وقت ہوتے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمام آلات کو چھوپا دیا جاتا سرنگوں کے اندر ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی تابکاری باہر نہ نکلے اور عوام کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو یورینیم کے اوپر نیوٹرون مار کے اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ ایٹمی ریاکشن شروع کرنے کے لیے کتنی طاقت کے نیوٹرون چاہیے ہوتے ہیں اور یورینیم کی کتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے ڈاکٹر سمر مبارک مند کے ڈیزائن کردہ آلات تمام ڈیٹا جمع کرتے رہے اس کے علاوہ ایٹم بم کے مختلف ڈیزائنوں پر بغیر دھماکہ کیے تجربات کیے گئے بغیر ایٹمی دھماکہ کیے ان ایٹمی ٹیسٹوں کو کولڈ ٹیسٹ کہتے ہیں اسی دوران امریکیوں کو شک ہو گیا اور حفظ ماتقدم کے طور پر جہلم کے قریب کالا چٹہ پہاڑ اور بلوچستان میں چاغی کے مقام پر بھی سرنگیں کھودنے کا آغاز کیا گیا انیسوے تیراسی سے انیسوے نوے تک سات سال کے عرصے میں ان تین مقامات پہ کل چوبیس کولڈ ٹیسٹ کیے جس میں ایٹم بم کے ڈیزائن کے مختلف اصولوں کا اندازہ کیا گیا اور ایٹم بم کا ڈیزائن مکمل کیا گیا بھارت کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ پاکستان بھی ایٹم بم بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے لیکن چونکہ مکمل رازداری رکھی گئی تھی اس لیے بھارتی خوفیہ ایجنسیوں کو پاکستان کی ایٹمی پروگرام کس حد تک آگے جا چکا ہے اس بات کا مکمل اندازہ کبھی نہ ہو سکا اور یہی ایک وجہ ہے کہ انیس سو اکتر کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑے پیمانے کی کوئی جنگ نہ ہو سکی ایٹمی جنگ کے خوف نے امن کو برقرار رکھا انیس سو نواسی نوے میں پاکستان کے پاس ایک بنیادی ایٹم بم کا ڈیزائن تو آ گیا تھا لیکن اس وقت پاکستان کے پاس تابکار مواد بنانے کی صلاحیت موجود نہیں تھی اور ساتھ ہی پاکستان کے پاس کوئی میزائل نہیں تھا تاکہ جنگ کی صورت میں بھارت کے اوپر ایٹم بم فائر کیا جا سکے اور یوں انیس سو نواسی میں ہتف سیریز میزائل کے تجربات شروع ہوئے ساتھ ہی سنٹری فیوج نامی مشین جس میں یورینیم اس حد تک افزودہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایٹم بم یا ایٹمی ریاکٹر میں استعمال ہو سکے اس کی ڈیزائننگ میں اور اس کو بنانے میں پاکستانی سائنزدان مصروف رہے تاکہ اس حد تک یورینیم بنائے جا سکے اتنی تعداد میں اور اس اچھی کولٹی کا کہ اسے ایٹم بم میں استعمال کیا جا سکے اور اس کام پہ کئی سال لگ گئے کیونکہ اس قسم کی کئی ہزار مشینیں بنانے کے ضرورت پڑتی ہے صرف چند کلو یورینیم بنانے کے لیے اور ایک ایسے ریاکٹر کی ڈیزائن پہ بھی کام جاری رہا جو کہ یورینیم کو پلوٹونیم میں تبدیل کر سکے اور ایسا پہلا ریاکٹر پاکستان نے خشاب کے قریب 1998 میں مکمل کیا 1984 میں ڈاکٹر سمر مبارک مند کے زیر سربراہی ایک الیکٹرونک ریسرچ کا ادارہ اسلام آباد میں قائم کیا گیا جس کا نام تھا مارگلہ الیکٹرونکس اس ادارے نے پاکستانی میزائل پرگرام کے لیے گائیڈنس سسٹم کی ڈیزائننگ بھی جاری رکھی سپارکو کے سائنس دانوں نے مایا اور ٹھوس اندن سے چلنے والے راکٹ انجنوں کے پہ تجربات جاری رکھے جو میزائلوں میں استعمال ہو سکے گائیڈنس سسٹم اور انجنوں کو ہتف سیریز کے میزائلوں پہ ٹیسٹ کیا گیا اور یوں گیارہ مئی 1998 کو جب اس وقت کے بھارتی وزیراعظم اٹل بحاری واجبائی نے ٹی وی پر آ کر کے ایک پریس کانفرنس میں بھارت کے دوسرے ایٹمی تجربات کا اعلان کیا تو پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیسٹ کرنے کے لیے ایٹمی مواد الیکٹرونکس ڈیزائن اور سرنگیں پہلے سے ہی موجود تھی یہ تصویر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی چاغی کی سرنگوں سے باہر نکلتے وقت کی ہے جب پاکستانی سائنس دانوں نے جلد بازی میں چاغی کے اندر الیکٹرونک آلات لگائے اپنے ایٹمی ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ سرنگیں تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر لمبی پہاڑ کے اندر گئی ہوئی تھی اور انگریزی زبان کے لفظ ال کی شکل کی بنائی ہوئی تھی اور پھر انہیں اندر ایٹمی آلات رکھ کے الیکٹرونکس آلات رکھ کر کے بلکل سیل کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی ایٹمی تابکاری باہر نہ آسکے اور پھر دھماکوں کے دوران باہر بیٹھے پاکستانی سائنسدان الیکٹرونک آلات کے ذریعے سے تمام ڈیٹا جمع کر رہے تھے سرنگوں کو اور ان میں موجود آلات کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز نے بڑے حیران ہو کر کے یہ خبر دی کہ بھارتی ایٹمی دھماکے کے چند ہی دنوں بعد پاکستان نے بھی جواباً کئی ایٹمی دھماکے کر دیئے لیکن یہ کام تو کافی سالوں سے جاری تھا ایٹمی ہتھیاروں کو بہتر سے بہتر بنانے کا کام آج بھی جاری ہے اور پاکستان اپنے ایٹم بم کے ڈیزائن اور ڈیلیوری سسٹم یعنی میزائل کے ڈیزائن میں مسلسل بہتری لا رہا ہے تاکہ بھارت جو کہ ہم سے کئی گناہ بڑا ملک ہے کسی بھی مہمجوئی کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچے اور یوں یوم تکبیر کے موقع کی اس خصوصی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ